بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریڈنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چفر بولیٹن کا بقیدہ خاص کریں گے میلسی میں خاد مافیا کی زخیرہ اندوسی اور ادم فراہمی کے خلاف سینکڑوں کسانوں نے اسسسٹنٹ کمیسٹر آفیس کے سامنے شدید احتجاج کیا اس موقع پر صلی صدر کسان اتحاد ویہاڑی حق نواز بھٹی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کے مطابق خاد اوپن ہونے کے باوجود ڈیلر حضرات کسانوں کو خاد دینے سے انکاری ہیں جو کہ پندرہ یا اس سے زائد اکڑ کا کاشکار ہے اسے صرف دو بوری خاد دی جا رہی ہے جو سرسر کسان دشمنی کے مترادف ہے ان تسامیہ کنٹرول ریٹ پر خاد کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس سے کمیشنر میلسی غلام مصطفی صحر نے مذاکرات کرتے ہوئے کسانوں کو یقین دھیانی کروائی کہ تمام کسانوں کو خاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا کسان بلا تفریق سیل پوائٹس پر جا کر ضرورت کے مطابق خاد حاصل کریں جو ڈیلر حضرات خاد سٹاک ہونے کے باوجود خاد کسانوں کو تقسیم نہ کریں ان کی نشانتے ہی کی جائے ان کے خلاف فل فور ایکشن لیا جائے گا اور برپور کارونی کاروائی کی جائے گی میلسی شہر اور گرت و نواح میں چوری اور ڈکیتی کا سلسلہ نہ رکھ سکا تاجر ادم تحفظ کا شکار ہے میلسی دورٹا میں جولر کی شاپ پر چوری کی وارتا چور تالے توڑ کر تجوری لے اوڑے جس میں بھاری مقدار میں چاندی تین تولے سونا اور تین لاکھ روپے نقدی بھی تھی اطلاع ملنے پر فوری طور پر صدر انجمن تاجران شیخ محمد سلیم اور صرافہ وزار کے صدر حاجی امدید انساری کیسر بھٹا موقع پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع کی سٹی میلسی ایس اچو ڈی ایس پی میلسی ویہاڑی اور ملتان کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں انہوں نے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ڈی جی پی اچے سے یہ شفقت رسا کی ہدایات پر چنہ پارک ملتان میں صفائی اپریشن کا آغاز کر دیا گیا ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس چوتری غلام نبی اور حافظ نعیم عباس نے اپریشن کی نگرانی کی پارک میں پودوں کی گانٹ چھانٹ اور صفائی کا کام چاری ہے ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس چوتری غلام نبی نے کہا کہ ڈی جی پی اچے نے پارک میں خوبصورت لینڈسکیپنگ کا ٹاسک دیا ہے پارک کو جدید خطوط پر استوار کریں گے پودوں کو پانی کی فرہمی چاری ہے ماروخ فوک سنگر واجد علی بغدادی کے گھر پر مبینا طور پر ڈکیتی کی بارتات ڈاکو تلائی زیورات سمیت بھاری مقدار میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی لوٹ کر لے گئے مبینا طور پر ڈاکو نے اسلح کے زور پر زیورات ڈالر پاکستانی کرنسی لوٹ لی ڈاکو گھنٹوں لوٹ مار کرتے رہے جاتے ہوئے واجد علی بغدادی کے ڈیرے سے حفاظتی اسلحہ بھی لے گئے ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر آجشین اسلح کے زور پر فرار ہو گئے ڈکیتی کی واردات نصف شب کے بعد ہوئی ڈاکو نے حفاظت پر معمور چوکی داروں کو بانت کر ڈکیتی کی ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے ناکہ بندی کر کے ملسمان گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں واردات کی اطلاع ملتے ہی صبح ڈی ایس پی میاں چنو بھی واجد علی بغدادی کے گھر پہنچ گئے چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو نے گھر سے بھاگے بھیگ مانگتے دو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے حفاظتی تحویل میں لئے گئے بچوں میں بارہ سالہ آکاش دس سالہ مسمیل شامل ہیں بچوں کو جنرل بس ٹینڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کا تعلق مونڈ کا مزفرگڑھ اور ملتان سے ہے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا گیا لوہہکین کی تلاش چاری ہے لوہہکین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں حکومت پنچاب نے ترقی کے سفر کو تیز کرنے کے لئے سیاسی قیادت کو شامل کاروان کرنے کا فیصلہ کر لیا کمیشنر ملتان ڈویجن انجینئر آمیر خٹک نے کہا کہ ڈویجنل انتظامیہ اور عوامی نمائندگان عوامی فلاحی منصوبوں کی فوری تکمیل پر اتفاق کرتے ہیں کمیشنر ملتان ڈویجن انجینئر آمیر خٹک کی صدارت میں انتظامیہ اور سیاسی امائدین کا مشترکہ اجلاس منحقید ہوا اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر تاہیر وٹو اور مسلم رینون کے ٹکٹ ہولڈرز رہنماؤں نے شرکت کی ڈویجنل انتظامیہ کی جانب سے عوامی نمائندگان کو ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے کہا کہ آپ اس کے روابط مضبوط کرنے سے چرنل پبلک کو فائدہ ہوگا حکومتی پالیسیوں کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اداروں کے مسائل کو حل کر کے انہیں مضبوط کرنا ہے واسا ایک عرب روپے سے زائد کرزدار ہے جبکہ دوسرے محکموں نے بھی واسا کے اخراجات ادا کرنے ہیں ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے ریونیو کی ضرورت ہے واسا کو ٹیرف ریوائز کر کے کلیکشن کو بہتر کرنا ہوگا میٹروپولیٹن کارپوریشن کو تجابسات والچاکنگ غیر قرونی مصباح خانوں کے خاتمے سٹریٹ لائٹس اور وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی فعالی کے بارے میں واسے احکامات دی ہیں سالٹ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی پوری استعداد کار سے کام کرے میپ کو اپنی فیلوئنگ کا وقت تبدیل کرے کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے اسیسنر کمیشنر کی سربراہی میں میپ کو مسائل بارے کمیٹی تشکیل دے دی روشن نگر سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد